کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا مگر قربان جاؤ مدرسہ جمال مصطفیٰ پر قربان جاؤ حافظ تحسین رضا پر قربان جاؤ مولانا شرف عالم کی محنت پر کہ جس عمر میں بچوں کو اپنا شعور نہیں ہوتا ہے اس عمر میں بچے کو انہوں نے حافظ قرآن دیا کیا عمر ہوگی اس بچے کیا پندازہ لگائیں اور ذرا سا آپ اپنے بچوں کا تجزیہ کیجئے پیٹے تو آپ کے بھی ہوں گے اچھے کپڑے ضرور پہناتے ہوں گے آپ اچھے کھانے ضرور پہناتے ہوں گے آپ مگر کل کو جب آپ دنیا سے چلے جاؤ گے تو کوئی ضروری رہی ہے کہ وہ بیٹا قیامت میں آپ کو کام آئے گا مگر جس بات کا یہ دو چھوٹا بچہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بچہ دنیا میں بھی باب آپ کو کامیاب کرے گا اور کل میدانے قیادہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا ہاں کل میدانے قیامت میں اس کے باب کے سر پہ ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جو چودھوی کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہو میں اساتزہ کے ساتھ ساتھ ان پیرنس کو ان گارجین کو موارک بادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے لال کو مدرسے کے حوالے کیا ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ دونوں بچے جو ہیں یہ سو سے نورانی قائدہ سے اسی مدرسہ میں پڑھے تھے دو سال نورانی قائدہ سے دو سال میں نورانی قائدہ سے حافظ قرآن بن گئے دو سال کے قلیل مدت میں نورانی قائدہ سے پڑھ کر یہ بڑیا آج حافظ قرآن بن گیا ہے اللہ کا واسطہ ہے آپ کمامی حضرات کو کہ پلیز آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے پروفیسر بنائیے بڑے بڑے اسکولوں میں اس کا ایڈمیشن کروائیے مگر پہلے اپنے بچے کو اس لائق بنا دیجئے کہ جب آپ کی موت ہو جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو آپ کا حافظ بیٹا آپ کی نماز جنازہ آج اگر حافظ نہ ہوتے علماء نہ ہوتے آئیماء نہ ہوتے تو سوچو کہ آپ کے جنازے کی حالت کیا ہوتا کون ہوتا آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا آپ کے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بیٹے بیٹے کا نکاح پڑھانے والا کون ہوتا یہ مدرسے کے بچے ہی ہیں جو آپ کے بیٹے کا نکاح بھی پڑھاتے ہیں آپ کی بیٹی کا نکاح بھی پڑھاتے ہیں اور جب آپ مر جاتے ہو تو آپ کی نماز جنازہ بھی یہ مدرسے کے بچے ہی پڑھاتے رہے ہیں ایسی بھیانت گھڑی میں جب ہر طرف سے اسلام پر یلغار ہو رہا ہے حملے ہو رہے ہیں مدرسے کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش سے چل رہی ہے قوم مسلم کے اوپر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی فکر اپنے گھر کی کرتے ہیں اس سے ہی زیادہ فکر انہیں مدرسے اسلامیہ کی کرنی چاہیے کیونکہ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا اگر یہ دین کے قلعے ختم ہو گئے نا آپ کی لاش چھیل اور قبعوں کی خوراک بن جائے گی کوئی کفنانے اور دفنانے والا نظر نہیں آئے گی اس سے پہلے کہ آپ کا بیٹا عوارہ ہو جائے اس سے پہلے کہ آپ کا بیٹا گناہ ہو کم ہو کنگیب ہو جائے آپ پر لازموں ضروری ہے کہ آپ مدارسے اسلامیہ کی حفاظت کیجئے اور جہاں سے آپ کے بچوں کو سوارہ جاتا ہے آپ اس کا سمرتل کیجئے اور کوئی اگر اسلام اور مدارسے اسلامیہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو تم تو رہو کہ ہم غلامانے حسین ابھی زندہ ہے جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی ہم اسلام کی بھی حفاظت کریں گے اور مدارسے اسلام کی بھی حفاظت کریں گے یہ بچے بہت انمول ہیں ابھی رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے کسی کا ڈاکٹر بیٹا آگے بہے حمد نہیں ہے کسی کا انجینئر بیٹا آگے بہے حمد نہیں ہے کسی کا IPS, IS اور DS آفیسر جو آپ کا بیٹا بڑا عہدہ حاصل کیا ہے حمد نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے مگر رقشہ چلانے والے کا غریب بیٹا مجبور و لاچار فائملی کا یہ بچہ جب حافظ قرآن بنتا ہے تو ڈاکٹر پیچھے ہوتا ہے انجینئر پیچھے ہوتا ہے اسپی اسپی پیچھے ہوتا ہے سب سے آگے ہوتا ہے تو رقشہ چلانے والے کا غریب بچہ حافظ قرآن اس لیے آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایئے تاکہ آپ کا بیٹا بھی جب حافظ بنے گا تو وہ کہیں آگے ہو یا نہ ہو مگر مسلح امامت پہ تو وہ ہی آگے ہوگا اور کل میدان قیامت میں آپ کی بخشش کا سامان یہ مدرس کے بچے بھلاک جو آج ہم قرآن خانی کروا لیتے ہیں یہ تو ان کا احسان ہے مگر اس سے زیادہ جو مدرس کے بچے آ کر آپ کے لیے فاتحہ کریں گے اور ایک آپ کا اپنا خون آپ کا اپنا بیٹا جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اس دعا سے زیادہ تاثیر اللہ اس پیٹے کی دعا میں رکھے اس لئے اپنے بچوں کے دین کی تعلیم دیجئے میں انگریزی تعلیم تعالیم نہیں ہوں یا میں یہ نہیں کہوں گا اور ایسا ہے بھی نہیں ایسی ہزاروں مثالیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر وہ انجینئر بات میں بنے ہیں وہ ڈاکٹر بات میں بنے ہیں پہلے آفز قرآن بنے ہیں وہ ایس پی بات میں بنے ہیں پہلے وہ کے لیے ہوتھے قرآن بنے ہیں اسی لیے تو شاید نے کہا ہے بچوں کو اسکول میں پڑھو لیکن پہلے تو قرآن پڑھانا اچھا تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے یہ چھوٹی سے عمر کا بچہ میں نے کہا کہ آپ کے بچوں کو ابھی سلام کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا بچے کو نماز پڑھانے بھی آتا ہے اس بچے کو جنازہ پڑھانے بھی آتا ہے اس بچے کو ترابی پڑھانے بھی آتا ہے اس بچے کو ایمان پڑھانے بھی آتا ہے یہ مقام کیسے میسا ہے جب آپ کا بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے یہی نام لی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان بچوں کے علمے میں مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک ان کو عمرے میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ماں باپ کو اللہ تعالی آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ مولا دنیا کے بھی کامیابی عطا فرمائے اور انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا مدارسے اسلامیہ کے بچوں کی قدر کیجئے ابھی شبرات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے میں تقریر بعد میں پڑوں گا کیونکہ ہمارے چیف گیشت ہیں مہمانیں خصوصی ہیں اور بڑا اچھا بیان ہوتا ہے اللہ شہادت و تسائل برکاتی صاحب تھا مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت اللہ مشتاق صاحب کو سنا ممبر نور پہ حضرت اللہ قاری نیر القمر صاحب قبلہ ہے مفتی حسان صاحب قبلہ ہے حضرت مولانا شاہی جمال صاحب قبلہ ہے میں بہت خوش ہوں اس بات سے اللہ روشن دمیر صاحب کی قیادت میں یہ جلسہ چل رہا ہے اور مدرسہ بھی چل رہا ہے اور یہ ایسے کاموں میں تو ہمیشہ برشر کے حصہ لیتے ہیں اور الحمدللہ لیتے رہیں گے آپ ان سے پوچھئے کہ میں نے اس چیز کو جو مشاہدہ کیا بھی آج کے جلسے میں یہ پانچمی تقریر ہو رہی ہے سب سے پہلی تقریر مولانا قمر الدین صاحب کی ہوئی اس کے بعد مفتی رحمت علی صاحب کی ہوئی اس کے بعد مولانا آمن رضا صاحب کی ہوئی اس کے بعد مولانا مشتاق صاحب قبلہ کی ہوئی چار تقریریں ہو گئی ہیں اور پانچمی تقریر آپ کو حضرت علامہ شہادت حزین سے سننا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت چاہے گی تو الہ آباد چاہے ہوئے حضرت جناب غلام صابر صاحب قبلہ ان کو آپ کو سننے دیا جائے گا آپ کی طبیعت کے مطابق مگر ابھی ہماری جماعت کے منتاز علی بدین منتاز خطیب خطیب آزم ہندوستان حضرت علمہ شہادت حزین صاحب ہیں ان کو سننے کے مگر اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ دستار بندی کا روح پرور منظر ہماری ماں جو وہاں بیٹھی ہیں وہ بھی سنے اور ایک جملہ بھئی اکا جا رہے بیٹھئے آپ دستار بندی ہونے والی ہے یہ منظر دیکھئے دیکھ کر جائے بولا تو سال میں ایک بار دیکھنے کا موقع ملتا ہے سال میں ایک بار ہاں اگر بہت زیادہ ضرورت پیش آگئی تو آپ جا سکتے ہیں جانے والے کو نہ آج کا کوئی روک سکتا ہے نہ کسی کی ضرورتوں کو کوئی روک سکتا ہے آپ بلا تکلف جا سکتے ہیں مگر بلا وجہ جا رہے ہیں تو یہ نورانی منظر دیکھ کے جائیے میری گزارشیں باقیہ آپ کی طبیعت کے اوپرابی شب برات کا مہینہ آ رہا ہے کچھ لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات گز گئی ہے کہ ہمیں جو ہے بس مدرسہ کے بچوں کو بلا کر قرآن خانی کروانا ہے اور مدرسے کے بچے جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ زور سے پڑیے نا آپ لوگ آئے ہیں تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ صحیح سے قرآن خانی نہیں کرتے ہیں نہیں یہ سب غلط بات ہیں میں اپنے قوم کو ایک مزاج دے کر ایک پیغام دے کر اپنی گفتگو ختم کر دوں شب برات کے مہینے میں ہمارے معاشرے کا یہ ماحول ہے کہ لوگ زیادہ زیادہ قرآن خانی کا پروگام کرواتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے مرہومین کی حصال سواب کے لیے جو ہے قرآن خانی کا احتمام کرتے ہیں اور شب برات کے جو احکامات ہیں شب برات کے جو فضائل ہیں اہل سنت نیٹورک کے چینل کے ذریعے سے اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ اس پروگام کو سلطان الہن کانفرنس کو لائف دیکھ رہے ہیں اور ہمارے شہباز بھائی جو اہل سنت نیٹورک کے فونڈر ہیں ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت شہبان کا مہینہ ہے شب برات آنے والی ہے آپ اس کو کچھ بیان کر دیجئے گا انشاءاللہ میں بیان کروں گا اگر آپ کی طبیعت چاہے گی تو اللہ ما شہادت کے بعد وہ میں بیان کروں گا شہباز بھائی مگر اس وقت جو ایک موٹی سی بات ابھی جو قرآن خانی کا محول چلنا ہے ہے نا خان صاحب قرآن خانی کا محول چلنا ہے میرے خیال سے ہر گھر میں قرآن خانی ہوگی تو بچے جائے تو اس کو ترچی نظر سے نہیں دیکھنا ہے یا اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے یا یہ مت سمجھنا ہے کہ ہاں بچہ تو آرہا ہے مدرسہ کا قرآن خانی پڑھے گا لڈو اور پہوٹی مغا کے رگ دو پرام بن جائے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے جب یہ طلبہ آپ کے گھر میں جائے خدا توفیق دے تو ان کے لئے اپنے دل بچھا دو رہوں میں اپنے دل بچھا دو رہوں میں اپنی پل کے بچھا دو یہ بھی کم ہے سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے اسلام کا قانون کیا ہے حدیث رسول کیا ہے آپ کا بیٹا جو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ہوگا اس کے لئے وہ احتمام نہیں ہوتا ہے جو مدرسہ کے ان بچوں کے لئے ہوتا ہے اللہ کے نبی حدیث پاک میں فرماتے ہیں مدرسہ کے بچے جب سرکوں پہ چلتے ہیں تو صدرہ تل مندلہا کے جب یہ بچے چلتے ہیں تو صدرہ کے مکی حضرت جبریل امی اپنے پر کو ان کے قدموں کے نیچے پیچھاتے ہیں فرشتے اپنے پر ان بچوں کے قدموں کے نیچے پیچھاتے ہیں اور یہ طالبان انہوں میں نبویہ فرشتوں کے پروں پہ چلتے ہیں اگر یہ بچے سرکوں پہ چلتے ہیں تو فرشتوں کے پر سرکوں پہ ہوتے ہیں اور یہ بچے اگر آپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کے سرکے میں فرشتوں کا پر آپ کے گھر میں Πہوٹاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتاوتا تو یہ بچے اگر شب برات میں آپ کے یہاں قرآن خانی پڑھنے جاتے ہیں تو یہ مزاج مت بنائیے کہ ہم کو ایک ختم کروانا ہے یا زور زور سے پڑھوانا ہے علماء بیٹھے ہیں پوچھئے قرآن خانی میں سب لوگوں کا زور سے پڑھنا یہ حرام ہے کیا ہے؟ زور سے بولو نہ قرآن خانی میں جب چند لوگ دس لوگ پانچ لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو اس وقت قرآن زور زور سے پڑھنا یہ حرام ہے ایک آدمی اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور جتنے لوگ وہاں پہ ہیں وہ سب کے سب اگر سائلینٹ موڈ میں رہ کر قرآن سنتے ہیں تب بھی دس کو ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک کو زور سے پڑھنے کا حقوق میں سب کو چھپ 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 سے قرآن سننے کا حقوق مگر آپ گھر میں جو ہے ٹنڈلی کرتے رہتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ زور زور سے کیوں نہیں پڑھتے ہیں یہ آپ کے یہاں قرآن قانون پڑھ جاتے لگتا آپ نے ان کو احسان کر رہے ہیں یہ ان کا احسان ہے کہ آپ کے گھر میں چلے میں چلے میں چلے میں چلے میں چلے مگر یہی اقلال کا قانون ہے اور یہی ہماری شخص اس لئے اس کو برداشت کروھی اور قرآن قانون میں ہماری ماں بہنیں بھی جو بیٹھوئی ہیں وہ بھی غور سے سن لیں یہ لوگ تو رہتے ہیں یہ آفیس میں ہیں آپ کو گھر میں سمحان لہ پڑھتا ہے تو بچے جب مدرسے کے آپ کے گھر میں جائے تو اس کے اوپر زبردستی نہیں کرنی ہے اس کا دل ناراض نہیں کرنا ہے بلکہ ان بچوں کے دل کو خوش کروگے جس میں قرآن محفوظ ہے تو ان کے صدقے میں تمہارا رسول بھی راضی ہوگا تمہارا خدا بھی راضی بچوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے یہ بچے بادشاہ ہیں یہ بچے امیر ہیں یہ بچے سلطان ہیں اور انہی کا صدقہ ہے کہ ان کو چینے کا مقاملہ ورنہ ہمارے آمان تو اکنے بہترے کے آج قیامت آجاوے مگر کچھ ہے نیک بند اللہ کے ہیں ابھی دنیا میں جن کی وجہ سے ہمیں جینے کا موقع ملہ ہے تو ابھی شب برات میں جو معاملہ قرآن خانی کا ہے اس ایک مسئلے کو محل محلو کہ آپ گھر میں قرآن خانی کروائیے دکان میں قرآن خانی کروائیے مگر قرآن خانی کروا کر یہ مصدی ہوئی ہے کہ ہم مدرسے والے پر حسان کر رہے ہیں یا بچوں پر حسان کر رہے ہیں بلکہ مدرسے والوں کا اور ان بچوں کا حسان ہے کہ آپ کے گھر میں جا کر پڑھ دے اور ضروری نہیں ہے کہ ختم ہو کوئی ضروری نہیں ہے یہ بچے آپ کے گھر میں چلے جاتے ہیں ختم رکھ کے چلے جاتے ہیں یہی آپ کے جاتے ہیں اور اگر یہ پڑھ دیتے ہیں دو چار سطر تو ان کا بڑا حسان ہے اور دل سے جو کام ہوتا ہے وہی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے عمل کا دار و مدار ہماری نیتوں پر جتنی اچھی نیت ہوگی جتنی پیاری نیت ہوگی جتنی اچھی آپ کی سوچ ہوگی اللہ اتنی بھی برکتار کو عطا فرمائے صرف ختم پہ ختم لے ختم دے ختم لے ختم دے ختم اب بچے پوڑ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ سے بڑا سے بڑا یہ لوگ ہیں تو اس سے آنے پر کو مت دکھائیے آپ کے یہ بچے مجبور ہو جائیں ان سے دعائیں لیجئے مدرسہ کے اساتذہ کی مسجد کے مولوی کے مسجد کے موزن کی مساجد کے علماء کے آئماء کی آپ عاد قدر کریں جب ان کی آپ ہی عاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ عزت ادافر آج یہ قوم اسی لئے رسمہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے رہبر کی اپنے علماء کی اپنے قائدین کی قدر کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے اس لئے آج آپ مارے جا رہے ہو اور ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہو اور ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہو